مدبردش کی شیورا سرکار کے کیونیٹ منطری پردومن سنگھ تومر نے کملنات پر تنج کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ مخمنطری تھے تب انہیں گوالیر شمبل کی یاد کبھی نہیں آئی آج جب چناؤ آنے والے ہیں انہیں ووٹ چاہیے تو وہ گوالیر میں پڑھاؤ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونیٹ منطری بننے کے بعد پردومن سنگھ تومر پہلی بار گوالیر پہنچے تو سب سے پہلے وہ ماظراؤ سندھیا اور راج ماتا ویجر راج سندھیا کو پشپانجلی ارپت کرنے شتری گئے انہوں نے آغامی اپشناو کی چنوٹی پر کہا آج کرونا بڑی چنوٹی ہے لیکن بی جے پی سرکار وکاس پر وشفاث رکھتی ہے اور اپشناو میں جنتہ اسی کا چنو کرے گی کیونیٹ منطری تومر نے اپشناو میں گوالیر کو اپنا مکھیالے بنانے پر کانگریس اور کمالنات کو آڑے ہاتھوں لیتی ہوئے کہا جب کمالنات مخ منطری تھے تب انہیں گوالیر چمبل کی اور یہاں کے وکاس کی یاد نہیں آئی ایک بار بھی وہ یہاں نہیں جا کے آج جب ووٹ کی ضرورت ہے تو وہ خود یہاں ڈیرہ ڈالیں گے لیکن جنتہ سب جانتی ہے ان کو صحیح جواب دے گی اپنے راجمتہ سندھیا جی کی چڑھنوں میں اور کلاشوازی مہراج مہدورو اور سندھیا جی کے چڑھنوں میں وشنو بھگوان کو پرناہم کر کے ہمیں ہمارے جلادیچ بھارتی انتہ پارٹی کے کمالناتی جانی اور ہم سب پارٹی کے ساتھ ہی ہم سب کا ادیش ستہ ایک مادم ہے جن شیوان آج شماج کے اس انتیم پنکتی کے انتیم بیکتی کو آب سکتا ہے اس سمیہ کورونا وائرس ایک مہماری جو پورے دیش و بھیش میں پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں سب کو مل کر کے پھتے پانی ہے اور اس کے لیے ہماری پوری شرکار تیار ہے کل ہمارے پردیش کے ایس او سی مکونتری ماننی شیورا سنگھ جی بھی آ رہے ہیں شرپ راج نیت یا ستہ جن سیوا کے لیے ایک مادم ہے ہمیں جن سیوا کرنی ہے کوالی اور پردیش اور دیش جو ہارتی جنتا پارٹی کا مک دیش ہے اس کو پورا کرنا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو آپ پرشن کر رہے ہیں اس میں مجھے کہنے میں بڑا کش ہو رہا ہے کہ اگر یہ شیورا سنگھ جی کی اگوائی کی جو سرکار بنی ہے اس کا کارن ہی صرف صرف کماللات جی ہے کارن انہوں نے اس انچل کا وکاس پردیش کا وکاس کا پہیا روک دیا تھا ہم چھندوڑا کی وکاس کے ویروہ دی نہیں ہیں وکاس وہاں بھی ہوتا پر یہاں پہ ایک روپیا بجٹ کے لیے نہیں دیا شیورا سنگھ جی یہاں پہ کل کورنا وائرس مہماری کے لیے آ رہے ہیں پردیش کے تتکالین مکونتی کماللات جی کو پھوٹسرت نہیں ملی پندرہ مہنے کے کارکال میں چناؤں کے علاوہ ایک دن گوالیر نہیں آئے آج جب کرسی چلی گئی تو گوالیر چمبل سنبھاگ یاد آ رہے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے پہلے گوالیر کے لیے کیا کیا ہے تب بوٹ مانگنی کا ادھکار ہونا چاہیے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی